بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ساتھ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے دو دن پہلے میں نے ایک ویلوگ بنایا شیخ دانش کے حوالے سے شیخ دانش کا کیس آنڈیڈی سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے ہر کوئی اس بارے میں جانتا ہے اور جان رہا ہے شیخ دانش وہ انسان ہے جس نے اپنی پاور اپنی طاقت کے نشے میں میڈیکل اسٹوڈنٹ خدیجہ کے ساتھ زیادتی کی ظلم و بربریت کی انتہا کری اس کو اپنے گھر لاکھے تشدد کا نشانہ بنایا اس سے اپنی بیٹی کے چوتے چٹوائے زبان لگوائی اور یہ کہا کہ بھی برد کا نشان بنو اس تمام واقعے میں شیخ دانش اس کی بیٹی اینہ شیخ اور اس کی مبینہ بیوی جو مہم بتائی جا رہی ہے جو بیسیکلی اس کی پولیٹیکل سیکریٹری ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے نکاح میں ہے کیونکہ شیخ دانش کی اصل بیوی سے اس کی طلاق ہو چکی ہے کچھ سال پہلے اور اب یہ جو لڑکی ہے یہ جو عورت ہے مہم جو بہت ساری ویڈیوز میں اس وقت بہت ساری تصویروں میں وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر جس نے گلابی رنگ اڈریس بننا اور جیل کی صلاحوں کے پیچھے نظر آ رہی ہے یہی وہ عورت ہے جس کی پیچھے بیک گرانڈ پر ویڈیو میں آواز آ رہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ اینا کے جوتوں کو ہاتھ مو لگاؤ اور دبان لگا کے معافی مانگو بارحل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام واقعہ دو چار دن پہلے ہوا اور وائرل ہو چکا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اب ہر کوئی اس میں بات کر رہا ہے میں نے اپنے ویلوگ میں ایک بات کہی تھی کہ ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے اس وقت پہلا رخ ہے ابھی جیسے سے دن گذریں گے کہانی انفورڈ ہوگی ہمیں پتہ چلے گا کہ دوسرا رخ کیا ہے اب کیونکہ کہانی تقریباً کافی حد تک انفورڈ ہو چکی اور ہو رہی ہے اس لئے میں پتہ یہ چلا ہے جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ شیخ دانش کے خدیجہ کے ساتھ پہلے سے رعبت تھے دو سیتی واللہ و عالم جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کے مطابق اچھا جی اور یہ بھی پھر ایک نئی کہانیاں بہت ساری سرکلیٹ کر رہی ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شیخ دانش کی جو بیٹی اینہ ہے اس کو کالج میں خدیجہ نے کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کے ٹرول کیا تھا ٹرونٹ کیا تھا جس کا بدلہ اس نے اس شکل میں لیا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو گھر سے اٹھایا گیا خدیجہ کو تو اس میں شیخ دانش نہیں تھا اس میں صرف اس کی مبینہ بیوی مہام جو اس کی پولٹیکل زیکیٹری ہے اینہ شیخ اور کچھ ملازمین تھے اور باقی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں شیخ دانش بھی شامل تھا بہرحال یہ بات تو کن فارم ہے کہ شیخ دانش کا یاش آدمی ہے جس کے گھر سے شراب کی کافی بوتلیں ملی ہیں جو اسی ہزار سے لے کے پتاس لاکھ کی مالیت تک کی ہیں اب آپ بتائیں کہ ایک انسان کی گھر سے اگر اتنی مغدار میں شراب کی بوتلیں اور اتنی مہنگی اور ایکسپینسف شراب کی بوتلیں ملتے تو بوتلیں نکلیں تو شریف تو ہو نہیں سکتا یقیناً اس نے وہ شراب کی بوتلیں جو ہے وہ کسی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے نیک مقصد سے تو رکھی نہیں ہوگی کسی غلط مقصد نہیں رکھ چونگی یا تو بیچنے کے لئے یا پینے کے لئے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے معاملات پچھلے دو چار دن سے ہو رہے ہیں اب کہانی یہ ہے کہ ایک ویڈیو وارل ہوئی ہے خدیجہ کی جس میں وہ معافی مانگتے میں نظر آ رہی ہے شیخ دانش سے اور اس پر لوگ یہ بات کریں کہ دیکھیں خدیجہ نے تو معافی مانگلی اپولوجی کر لی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی کہانی کیا ہے خدیجہ کی خود پھر ویڈیو سامنے خود اس نے ویڈیو بیان ریکارڈ کر آیا اس واقعے کے بعد اور کہا کہ جو میری ویڈیو بارل کی جاری ابھی کی نہیں پرانی ہے اور اس بات کو بنیاد بنا کے کیس کول کا کیا جارہا ہے اور یہ دکھا جارہا ہے کہ میں نے معافی مانگلی اور صلاح کر لی جبکہ میں نے کوئی سولانی کیا کوئی معافی نہیں مانگی ہے اب میں آپ کو دکھا دوں خدیجہ کی وہ ویڈیو جس میں اس نے اس پرانی ویڈیو کی تردید کر گیا اور پھر آخر میں وہ پرانی ویڈیو بھی چلاتا ہوں اب ملاحظہ کریں خدیجہ کی لیٹس ویڈیو جو اس نے بنائی ہے اس ویڈیو کو تردید کرنے کے لیے اسلام علیکم مینا نام خدیجہ ہے مجھے پتہ سب سے مجھے پتہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ہم نے ان سے کوئی سولانی کی یہ ویڈیو بہت پرانی ہے یہ جب ان کے بارے میں کوئی سوشل میڈیا کیمپین چلائی گئی تھی یہ تب کی ویڈیو جو مجھ سے آنا نے بنوای تھی اور مجھے تب بلکل نہیں بتا رہے کہ مجھ سے کس لیے بنوای جا رہی ہے لیکن ہم میں اپنے مقدمی اور اپنے ستانس پر ستاند کر رہی ہوں اور انشاءاللہ ہم ان کلپرٹس کو پنشمنٹ دیں گے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سے مجھے سپورٹ کریں اور یہ سب کچھ رہی ہے یہ جو ویڈیو بنی تھی یہ بھی بلک ملنگ کی لئے بنی تھی ہم نے ان سے کوئی سولانی کی ہم اس پورے کیس کو کنٹیسٹ کریں گے مجھے پتہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ہم نے ان سے کوئی سولانی کی یہ ویڈیو بہت قرآنی ہے یہ جب ان کے بارے میں کوئی ہم نے ان سے کوئی سوشل میڈیا کیمپینگ چلائی گئی تھی یہ تب کی ویڈیو جو مجھ سے آنا نے بنوایی تھی اور مجھے تب بلکل نہیں بتا رہی مجھ سے کس لئے بنوای جا رہی ہے لیکن ہم میں اپنے مقدمے اور اپنے ستانس پر سٹاند کر رہی ہوں اور انشاءاللہ ہم ان کلپرٹس کو پنشمنٹ دیں گے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سے مجھے سپورٹ کریں اور یہ سب کچھ رہی ہے میرے ٹھائیaa میں نے خیانے جانب کی بہت 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 اس کے لئے اور میں سوارا ہوں کہ میں نہیں کرتا لیسے مجھے مجھے